پاکستان کی ایکنومک کنڈیشن اتنی بت سے بتہ رہے کہ ہمارے ہندوستان کا کوئی ایک بکھاری بھی نہ اس سے زیادہ میر ہے بہت پیسے اپنے پاس لیکن ان بھوکے ننگے کنگلوں کو کرنا ہے گزوائے ہند جس گزوائے ہند کی ہمیں بشارت عطا فرمائی تھی اب ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں اچھا بات نہیں ہے اگر آپ پاکستان میڈیا ریگولر دیکھتے ہیں تو آپ اس ٹوپی کو جرور جانتے ہوگے اور پہچانتے بھی ہوں گے یہ وہ یہ بڑھ بولا لال ٹوپی یہ پاکستان آرمی کا چمچہ ہے اور ہمیشہ بھارت کے خلاف چہر اگلتا ہے چہر کوبرا بھی اتنا جہر اگلتا ہے جتنا جہریاں کھلا اگل دیتا ہے اور نہیں تو کیا اڑیل دیتا ہے اگل دیتا ہے جو بھی ہے ہے تو یہ سیاپی کام اب جاک چکی ہے پہلے یہ اپنی عوام کو سپنے دکھاتا تھا کہ ہمیں گجوائے ہند کرنا اپنی سینہ کو لے کے ہمیں ہندوستان میں کوئی سنا ہے دیلی میں بیجا فری آون جاون چاہیے ہم کو لاہور ٹو دیلی کا یہ بندے کے الفاظ ہوتے تھے آج اس کو ڈر لگ رہا ہے کہ موڈی آ رہا ہے آپ نہیں کرنا چاہتے آپ کو عزوہین برا لگتا ہے موڈی آپ پر مسلط ہو جائے گا پھر تو آپ کو لڑنا ہی پڑے جو پاکستان کی عوام پاکستان کی آرمی کے خلاف جو مورچہ کھولا تھا تو آرمی کی ایمیج کافی ڈیمیج ہو گئی ہے تو پاکستان کی آرمی کی ایمیج کو واپس سے ری ویلڈ کرنے کے لیے سارے پترکاروں کا سوپٹوئر اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے جو عمران خان کی چمچہ گریہ کرتے تھے خاص طور سے بڑے بڑے نام جیسے کرن ناج فیجہ خلیفہ اور بھی کافی پترکار ان کے بھی سوپٹوئر اپ ڈیٹ ہو گئے وہ بھی عمران خان کی برائیہ کر رہے ہیں اور آرمی کی بڑھ چھڑ کے تعریفے کر رہے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کی 93,000 سینیکوں نے ہتھیار ڈال دیے انڈین فورسز کے سامنے اور ایک نئے دیش بانگلہ دیش کا جن موہا جب یونائٹین نیشنز بھی انڈیا کے اس اٹیک کو نہیں رکوا پایا تو پاکستان کے ڈیپیوٹی پرائیم منیسٹر یونائٹین نیشنز سے کچھ ایسے اٹھ کر گئے مگر نو مائی کو ایک سیاسی اور کرپشن کے الزام میں ہونے والی گرفتاری کے دردنے عمل میں آج پوری قوم اپنے افواج کے سامنے شرمندہ ہے ان کی یادگاروں کو جلایا گیا اور اس سارے عمل کی جتنی مضمت اور کرنے والے دہشتگردوں کی جتنی مرمت کی جائے جتنی مرمت کی جائے اتنی کام میں ایسے مزاق مت کیا کر یار اور گجوہ ہند کی پلاننگ کے تیج بندے نے بائی صاحب گانہ بھی لونج کر دی اپنے چینل پہ وہ بھی سینیمیٹک جھلکیا دیکھیں بھارت کے ساتھ ایک بہت بڑی فیصلہ کن جنگ ہماری آنے والی ہے کچھ پر اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ آپ ہر وقت جنگ جنگ کرتے رہتے ہیں میں اپنی دلی خواہشات تو نہیں بتا رہا تمہیں میں تو دشمن کی سادشیں اور اس کی تیاریاں اور اس کی تمام نیت اور اس کے تمام اسواب بتا دیکھ کر بتا رہا ہوں یہ دشمن جو کچھ کر رہا ہے جس طرح تم بادلوں کو دیکھ کے کہتے ہو کہ بارش آنے والی ہے یہ سارے جنگ کے بادل نظر آ رہے ہیں اگر تمہیں نظر نہیں آ رہے تو تم اندے گونگے اور بہرے ہو ہمارے پاس وقت نہیں ہے پوری دنیا میں بڑے بڑے اتحاد بنایا جا رہے ہیں پوری دنیا میں بڑے بڑی ایکنومک ڈیلز ہو رہی ہیں کوئی جی ٹوینٹی ہو رہا ہے تو کہیں پہ ایسی ہو رہا ہے تو کہیں پہ کونسی سمیٹ ہو رہی ہے جیسے کہا ایک عذاب کے بعد دوسرا عذاب اور تیسرا عذاب اور ہر آنے والا عذاب پچھلے عذاب سے زیادہ سخت ہوگا اور اب جو آخری عذاب آپ کے اوپر آنے والا ہے وہ موڈی کا عذاب اب موڈی کا عذاب آئے گا پھر شکایت نہیں کرنا یہ مت کہنا کہ ہمیں وقت پہ بتایا کیوں نہیں تھا آپ نے آپ آگاہ کر دیتے تو ہم توبہ کر لیتے ہمیں پرستہ ہی نہیں مل رہا تھا وہ وقت پہ بولتے پہلے بتاتے یہ ساری بکواس نہیں کرنا اس وقت پاکستانیوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے مجھے کوئی شبہ نہیں ہے اس بات کسی بھی لمحہ موڈی بورڈر کروس کر سکتا ہے ہمارا ساری آبادی انڈین بورڈر کے ساتھ ساتھ رہتی یہ سارا پنجاب ہمارا ادھر ہے مین پاپولیشن سینٹرز ہے آپ کے خیال میں گرن انڈین انویجن ہوتی ہے تو یہ پاپولیشن سینٹرز ان کا کیا حال ہوگا ان کی آبادی کہاں جائے گی کیسے سروائف کرے گی یہ ساری قوم اللہ سے اسی عذاب کو طلب کر رہی ہے جس قسم کی زلالتیں ہماری اشرافیہ کر رہی ہے پاکستان بے شک ایک تحریک سے بنایا گیا اس لیے کہ وہ مکی دور تھا اس میں جنگ کرنے کا سوال ہی نہیں تھا چونکہ چاروں طرف بھیڑیے ہمیں کھانے کے لیے تیار ہیں ہمارے وجود کو قبول نہیں کرتے جب آپ کے ہمسائے میں مشرق میں ایک مشرق دشمن جو پانچ گناہ بڑا ہے آپ سے چھ گناہ بڑا آبادی کے لحاظ سے اور فوجوں کے لحاظ سے پانچ گناہ بڑا ہے اور اب پاکستان کے تین سال کے بجٹ کے برابر وہ صرف پچھلے ایک سال میں اسلحہ خرید چکا ہے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے تو پھر آپ کی آئیول نہیں ہو سکتے آپ کو تلوار رکھنی پڑتی ہے اپنی حفاظت جان مال عزت عبرو اور سلامتی کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی نے یہ اتراز کرتے ہیں کہ پاکستان آرمی نے آج تک کون سا علاقہ فتح کیا ہے پاکستان آرمی نے کوئی علاقہ فتح نہیں کیا لیکن اس پاکستان کو پچھتر سال بچا کے رکھنا ہی بزاتے خود ایک اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ دنیا کا کوئی ملک باقی نہیں رہ سکتا تھا ان خطرات کے سامنے جو پاکستان کو درپیش تھے اور وہ اللہ نے صرف پاک فوج کے ذریعے اس پاکستان کو بچایا پیپلز پارٹی کے ذریعے نہیں نون لیگ کے ذریعے نہیں عمران کے ذریعے نہیں الطاف حسین کے ذریعے نہیں اچیک زیر فضلو کے ذریعے نہیں پاک فوج کے ذریعے آپ کا ہونا صرف اس پاک فوج کا ہونا ہی اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے کہ یہ پاکستان آج سلامت ہے کہ آپ اس میں رہتے ہیں اور جب اس پاک فوج کے ساتھ زیادتی کی گئی جب اس پاک فوج کو اپنی قوم نے مارا جب اس قوم نے پتھر مارے اس قوم نے اس کو دھکیلا دشمنوں کی سازشوں کے نتیجے میں قوم کو بھڑکا دیا گیا اس کے خلاف تو پھر مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا تو آج ہماری پاکستانی قوم غور سے سوچے کہ ہم کہاں غلط ہو گئے یہ پورے میڈیا کو دیکھ لیجئے آپ ہماری پولٹیکل ڈسکورس کو دیکھ لیجئے اصل ایشو کی طرف کوئی بات ہی نہیں کر رہا ابھی بھی یہ اسی گمراہی اور زلالت اور رسوائی اور زلت میں ڈوبے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں مسئلے کا حل کوئی نہیں آئیڈنٹیفائی کرنا چاہ رہا مسئلے کا حل بالکل واضح تھا وہ قرارداد مقاصد میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام نافذ ہوگا اور قائد عظم نے فرمایا تھا کہ اس ملک میں ایک صدارتی نظام ہونا چاہیے پارلیمنٹری ڈیموکرسی کوئی شیطانی کہا انہوں نے کہا یہ پروف کیا انہوں نے کہ یہ شیطانی نظام یہ نہیں چل سکتا سوائے انگلنڈ کے دنیا میں کہیں بھی کامیاب نہیں ہماری یہ پولیٹیکل پارٹیز اس لیے اس پارلیمنٹری ڈیموکرسی کو سپورٹ کرتی ہیں کہ اس میں ان کو اپنی نسلوں کو اتدار میں لانے کا موقع ملتا ہے باپ مر گیا تو بیٹا بیٹا مر گیا تو پوتا تو نواسا یہ کیا بلاول کون ہے کیا کریڈنشل ہے بلاول کا ساری زندگی میں اس شخص نے ایک دن کام نہیں کیا کوئی حلال کا پیسہ نہیں ہے اس کے پاس نسل در نسل حرام کھا کے باپ دادا جنہوں نے پاکستان کو توڑا پاکستان کی معیشت تباہ کی بھٹو نے پوری انڈسٹریلائزیشن کو ہماری نیشنلائز کر کے پوری پاکستان کو پچھے سال پیچھے دھکیل دیا ایک رات میں اب وہ صرف اس لیے دنیا میں جا کے صرف یہی اپنے کریڈنشل بتاتا ہے کہ میرے نانا کو پھانسی دیا اور میری ماں کو دہشت گردوں نے مار دیا اس لیے مجھے پاکستان کا قرآن بنا دو یہ ڈیموکرسی ان کو اس لیے پسند ہے آپ کو اس لال ٹوپی کی قسم ہے شیئر کریں بنا مت جانا آپ لوگ اپنا کھیل رکھیں آپ کو آیا آپ کے لیے پاکستان سے رلیٹر ویڈیو لات رہے تھا جائے ہند بندے مات رہم جائے شیئر رہم جائے شیئر رہم جائے شیئر رہم